اب یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پینسی ٹونٹی فور اور میں ہوں آپ کا میز باہر رستم علی ناظرین جس ملک میں کسانوں کو محشت کی ہڈی سمجھا جاتا ہو وہی کسان آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس وقت منڈی باول دین گلہ منڈی میں سراپہ تجاج ہیں اور انہوں نے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے اور جو خواد کے معاملات ہیں کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف مہنگھائی کا طوفان ہے مہنگھائی کس کی وجہ سے ہوئی پشلی حکومت کی وجہ سے ہوئی مجودہ حکومت کی وجہ سے ہوئی یہ سوال نہیں آج آئی یہ سوال ہے کہ ایک طرف مہنگھائی ہے ایک طرف کسان پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پہ آتے ہیں سراپہ تجاج ہوتے ہیں خواد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کوئی ان کی دادرسی کرنے والا نہیں ہے اور بھی کائک ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں ہم بتائیں گے تو چلتے ہیں کسانوں کی طرف کے ان کے مطالبات کیا ہیں اور وہ حکومت وقت سے اور انتظامیوں سے کیا مطالبات کیا ہے جی ناظرین صفقت ہمارے ساتھ ایک کسان موجود ہیں تو ان سے ہم جو مشکلات ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان سے ہم جانے کوشش کریں گے اور یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم کوشش کریں گے اور آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے مسائل جو ہیں کوئی جلد ڈال لو سکے جی آپ منڈی بول دین کے کس علاقے سے یہاں پہ اس اتجار کیسا بنی ہے پانڈوال بالا سے پانڈوال بالا سے اور کن مشکلات کا آپ کو سامنا ہے خاد کی وجہ سے سار ہمیں خاد نہیں مر رہی نہ تو کسی دکان سے مر رہی یا اگر جاتے ہیں تو 32, 33, 28 اپنی مرضی کے مانمانے ریٹ لگا اصل ریٹ ہے کیا اصل ریٹ ہے ساڑھے اٹھارہ سو ساڑھے اٹھارہ سو اور دیلرز کے پاس یہاں شاہب کوئی اس خاد مجود ہے اس وقت جی اس وقت اتنی خاد مجود ہے کہ کل ہم نے یہاں سے خاد لی ہے ہمیں تو اردو بولنا بھی نہیں آتی آپ پنجابی بولیں تو اسی پنجابی جگال کرو گی مسئلہ کالے تھے خاد لینڈ آیاں تقریباً تری تری بندے انہوں نے آکھیا کہ آج ہو ہر دکان تو خاد دو اندرنیاں پر چیئے ہیں ساڑھے انہی سو ویچ ساڑھے انہی سو گورنمنٹ انہوں نے ریٹ اس دا عویزہ کیتا ہے اسی جتھرے لینڈ لگیاں انہوں نے پیڑے تھے تین تین بوریاں شروع کیتی ابا ترہ ترہ بوریاں ہر بندے نہ دسان دے دو میٹ تک تین تین بوریاں دو میٹ تو بعد انہوں نے آکھیا جی ہون اسی دنیاں دو دو بوریاں مون دو دو بوریاں پانچ میٹ تو بعد انہوں نے آکھیا جی ایک ایک بوری اس تو بعد انہا کیا ہے کہ ہون ہے ہی نہیں خات ختم ہوگی اسی دوپے لینڈ ویجھ کھلو کھلو کے تھاک کے اسی مون نہ دیو لٹر کھان کس ریٹ پہ دے رہے تھے؟ ساڑے انیس سو ساڑے انیس سو پجار پہ یا اچھا اگر جیترے ایسی لے کے یہ تو پرچینیاں کوئی ساڑے کسان گئن اندھے گدام چو خات چونے واس تھے وہ تھے اتنی خات جم ہے اتنی خات جم ہے انہاں سارے ہاں ڈیل رہاں دیو رہا ہوں کہ ختم ہی نہیں ہونے والی ناظرین یہ ان کے بقول یہ بتا رہے ہیں کہ شگر مل کے قریب جو ہے وہ لات دات جو ہے وہ بریوں وہاں پہ خات کی مجود ہیں اور یہ کیا معاملات ہیں انتظامیاں کیا کر رہی ہیں اور یہ سراپہ اتجاج ہوتے ہیں کسان جو ہے وہ ڈیلی یہاں پہ گلہ منڈی میں اور یہاں پہ جو ہے وہ کبھی اتجاج ہوتا ہے کبھی دھرنا ہوتا ہے آج انہیں دھرنا دیا ہوئے ہیں آپ پیش دیکھ سکتے ہیں مختلف چینل موجود ہیں جو ان کا موقف کر رہی ہے اور اینڈ پہ ایک کسی اور کسان کی طرف چلتے ہیں اینڈ پہ میں ایک بات جو بہت اہم اور ضروری بات ہے وہ بھی یہاں پہ کروں گا تو وہ بھی ایک سوال یا نشان ہے جی اور کو موقف دینا چاہیے آپ آپ بھی کسان ہیں تو کیٹ جگہ تو سی آئی ہو جی شاہیدان لیتا ہوں کی تو سی کہنا چاہتے ہو کی دوڑے مطالبہ کہنا کہ گورمنٹ دا ریٹ ہے دیلر دے رہے ہیں یہ انتظامیوں کو پتا ہے کہ وہ جنہیں اس ریٹ پہ دے رہے ہیں سارے ہیں پتا کہ ان بولے جی ناظرین یہ بتا رہے ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ ساڑھے ٹھانہ سو بتا رہے ہیں ساڑھے ٹھانہ سو جو سرکاری ریٹ ہے وہ اتنا ہے اور یہ جناب اٹھائی سو سے زائد جو ہے وہ رقم دے کر وہ ایک بوری خات کے لے رہے ہیں ٹھیک ہے انتظامیوں کو تین زار دی ہوئے پھر آر بندن مل رہی ہے یہ اٹھارہ سو دی گورمنٹ دے ریٹ تو پھر ایک بندن نہیں مل رہی ہے اسی تین ہزار رپیہ ہونے دے یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ مجبوری کا فیدہ اٹھایا جا رہا ہے اگر آپ تین ہزار میں لیتے ہیں انتیس سو روپے میں لیتے ہیں تو وہ آپ کو مل رہی ہے خات آم مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافع خوری کے لیے یہ بلیک میلنگ کے لیے زہر اسی بات ہے جو ایک بندہ جب مجبور ہوتا ہے کسان اس وقت ہیں اور مجبور ہیں کیونکہ انہیں کہ یہ مجبوری ہے خات تو ان کی مجبوری کا یہ فیدہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو خات بلیک میں سیل کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے ہاتھ کی نکہ ہے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ خود بتا رہے ہیں کہ مل کے پاس آپ یہ آپ کے پاس کو ثبوت ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسی ہون نار چلو ساڑے ایسی دوان تالے توڑو دوان اندرو وکھینیاں کتنی اے ملک آتف دی ایسی کالے تو پرچیاں لے کے گئے جڑا ڈیلر ہے گوٹ ہوتے اس دے اندر ببر شیردہ لدیا بائی وی لٹرالا اندر گدام دے ویچ کھڑا جڑے مزدور لار ہے جڑی تھلے تھڑیا لگی پہ یہ خات سٹور ہوئی پہی آپ جو آپ جو بات آپ جو بات ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ خات موجود ہے آپ نے یہ ڈی سی صاحب کو انتظامیہ کو اس بات سے اگاہ کیا ہے کہ وہاں پہ خات نہیں کیا یہ کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں جی ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ان یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں پہ خات موجود ہے مل شگر مل کے قریب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ خات موجود ہے اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں کہ منڈی بول دیلہ منڈی بول دیل میں خات جو ہے وہ بلیک میں سیل ہو رہی ہے کسانوں کی جو وہ جو ڈیلرز ہیں انہوں نے جمع کی ہوئی ہے خات تو وہ آگے فروکت نہیں کر رہے اور بلیک میں فروکت کر رہے ہیں تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ نارابازیور جی بلیک میں ابھی بھی ہم تین ہزار دیں نا اور آدمی کو سو سو بوری مل جائے گی جتنی چاہیے اتنی مل جائے گی اگر تین ہزار اٹھائیسو میں جدھر جسی کا لگتا ہے وہ دلال ہے تین ہزار باتیسو اکتیسو میں دے رہے ہیں یہ پھر تو سب کے لیے ہے اور دکاندار کی پڑی ہے تین ہزار میں لیں گے تو چاچو جی آپ تو سی کرے گا تو آجی تو اے جو کچھ کہہ رہے ہیں نہیں کی کہتے ہیں کی کہنا چاہتے ہیں جی ایسی بھی یہ درست کہہ رہے ہیں جی کو کہہ رہے ہیں سارے ہیں ڈیلر ہیں کھوڑا ہے کڑا ڈیلر ہیں میں سابت کارک دیں ڈیلر کھوڑا ہے بلاک کرتے ہیں کس ریٹ بے دے رہے ہیں جی یو تین ہزار باتیسو دے رہے ہیں کیوں کہتے ہیں کیوں مینگی دے باس نہ دی کہ بدماشی ہے اور کی ہے وجہ بتاتے ہیں کہ پیچھے سے آن قریب آدمینا زیادتی اور یہ زیمیدارانہ زیمیدارانہ بے لو آر چیز یہ دی ہے ناندھا کی ریٹ ساڑھا کی ریٹ جیڑی سام سال ضرورت ہے اندھی کھا دی اندھی سان وقت تر ٹیم تو نہیں دیں دے بلاک کر لیں دن بلاک کر کے پھر مگی دیں دے نہیں ستی اور کیری ضرورت ہے بے جانے دے رہے ہیں دکان دار گورنمنٹ دو آ رہیے وہ کو کٹا کھا کے دن دے رہے اپنا نفل ہے کہ ٹھارانسو دے رہے ہیں اگر کچھ ملکی ہے تو ٹھارانسو دے رہے ہیں انہ سارے کچھ دنہ تو اے تین چار دن ہوئے ہیں آئے سامنے آگے لسٹ آویزہ ہوئی ہیں ساڑھے انیسو انیسو پنجار ریٹ گورنمنٹ آکیا یہ گلہ منڈی میں یہ گلہ منڈی میں فروخت ہو رہی ہے یہ گلہ منڈی میں موجود ہیں جناب گلہ منڈی میں موجود ہیں گلہ منڈی میں دیکھ سکتے ہیں سارے انیسو پنجار روپیہ ریٹ ویزہ ہیں لیکن انیسو پنجار اتنہ چون پنجار صرف دن دن اوستباد کے اندر خات گودامج ختم ہوگی یہاں پہ کتن دیر سے آپ موجود ہیں اسی صبح پانچ چھ بجے سے یہاں موجود ہیں اور یہاں پہ مطلقہ انتظامیہ کا کوئی افسر آیا ہے یہاں پہ آپ کو بات سنیں کسی نے مطالبہ آپ کا سنیں پلیس کے تو مطلقے نہیں وہ تو اسکورٹی کے لیے کھڑے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اکسان ہے وہ کثیر طاعت میں یہاں پہ موجود ہیں اور ابھی تک کوئی انتظامیہ کا جو مطلقہ افسران ہے وہ یہاں پہ آئے نہیں ہیں ان کے مطالبات نہیں سنیں اور جس جگہ یہ موجود ہیں اسی جگہ گلہ منڈی یہیں پہ ان کو جو ہے وہ خواد جو ہے وہ ڈبل داموں مل رہی ہے انیس سو روپیا یہ ریٹ بتا رہے ہیں ساڑھے انیس سو سرکاری ریٹ ہم تو بات نہیں کرتے ساڑھے انیس سو اٹھارہ سو یہاں تو بات تین ہزار تک پہنچی ہوئی ہے اور جو خواد ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ ڈیلوں نے وہ بلاکی ہوئی ہے شگر مل کے پاس یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ بھی خواد موجود ہے اور انتظامیہ کی خموشی اور سستی گفلت اسے کیا کہہ سکتے ہیں تو مزید ایک اور بات ہے وہ کریں گے ضرور این پہ کریں گے اور جی تسی کےڑے گا ہوں دو آیا جی مجھے کھیوے تو آئے ہیں تیک کی دو آئے ہیں کی دو نا ہے کھی رن کیس ریٹ ترہو خواد مل رہی ہے میلی نہیں رہی صبح دلہ کے شام دل کھڑی رہے خواد میلی نہیں رہی کیس ریٹ تے مل رہی ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پیچھے دیکھیں یہ آپ یہاں پہ جو لوگ سراپیہ تجاج ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سراپیہ تجاج بھی ہیں اور درنا بھی دیا ہوئے لوگوں نے تھوڑا کھڑے ہو جو تو یہ جی جی آپ یہ بتائیں ابھی ہم نے دوسرے کسانوں کے موقف لیا تو انہوں نے کہا کہ شوکر میر کے پاس جو ہے وہ خاد موجود ہے جی بلکل موجود تو کتنی بوری ہیں وہاں پہ موجود ہیں یہاں کم از کم بیس سہزار بیس سہزار سے زیاد بوری ہیں پڑی ہوئی ہیں بیس سہزار سے زیاد آپ نے آپ نے متعلقہ افسران کو اس سے اگاہ کیا سار جی بتاتا ہوں ہم نے ڈی سی صاحب کو متدد بار بتایا کہ منڈی بہاہ دن میں خاد پڑی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہم گداموں پہ چھاپے مریں آپ ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب کہتے ہیں ناظرین آپ سن رہے ہیں ڈی سی صاحب ان کے پر کولنی سی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر کس کے پاس اختیار ہیں کون مرے گا چھاپے اور کون جو ہے وہ بلیک کی ہوئی ہے خاد انہوں نے بلا کی ہوئی ہے وہ ڈبل دموں میں فروغت کر رہے ہیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ سنوں کو ان کی دادرسی کون کرے گا ابھی تک کوئی آیا ہے جی یہاں پہ آپ کی دن دیسے کرے ہیں ہم لا وارس ہیں ہمارا کوئی وارس نہیں کیونکہ اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں ہم خموش ہیں ہم نے کال کی ہے تمام دیاکتوں میں لوگ آ رہے ہیں یہاں ٹریکٹر بھی آئیں گے ٹریلیاں بھی آئیں گے ہمارے بچے بھی آئیں گے اس وقت تک نہیں اٹھیں گے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وزریالہ پنجاب نوٹس نہیں لے گا یہ تو سو رہے ہیں اوپر ان کو کیا پتا جب ان پر کیس بنے تھا تو یہ چیکھتے تھے ہمارا کی اکسور ہم تو بے گناہ شہری ہیں ہم اس ملک کی مشہ چلا رہے ہیں زمیندار چلا رہے ہیں ناظرین میں ان کی بات میں حقیقت اس لئے کہتا ہوں میں ابھی یہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں مجبوراں کر رہا ہوں کیونکہ ان کے مسائل کو دیکھ کر ان کے مشکلات کو دیکھ کر تین چار دن پہلے میری طبیعت خراب تھی مجھے کال آئی میں نمبر وہ سیو نہیں کر سکا آن نون نمبر سے کال مجھے آئی کہ منڈی بال دین میں میں لوکیشن نہیں بتاؤں گا اگر لوکیشن بتاؤں گا تو شاید وہ آگے پیشے کر دیں جو بھی معاملات منڈی شہر منڈی شہر کے مرکز میں اس بائی نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ انتظامیوں کو اگاہ کریں کہ وہاں پہ چار سو پانچ سو بوری پڑی ہوئی ہے وہ انہوں نے آگے سے بلا کی ہوئی ہے تو میں وہ طبیعت خراب دیس لیے میں وہ نمبر سے بنا کر سکا اور میں نے میسیج بھی کیا فیس بک پہ اگر کوئی وہ بندہ میرا موقف سو رہا ہے مجھ سے رابطہ کرے تاکہ ہم میں اس کے ساتھ جاؤں گا انتظامیوں کو بھی اگاہ کروں گا اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں مجھے بھی ایک بھائی نکال کی اگر ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ چار سو پانچ سو بوری ہو سکتی ہے شہر کے مرکز میں اس نے جو مجھے لیکیشن بتائی تھی وہ شہر کا مرکز ہے اگر شہر کے مرکز میں اتنی بوریاں ہو سکتی ہیں تو ان کی بات میں بھی حقیقت ہو سکتی ابھی یہ مزید آپ اس طرح کو قائم رکھیں گے یہاں پہ ہم یہاں ہیں ہمارے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زیلہ منڈی بولدین شہر کے لحاظ سے بہت چھوٹا سا ہے ادھر ڈی سیو صاحب بولتے ہیں ہمیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے کیا اختیار میں نہیں ہے دس سے بارہ بندے پندرہ بندے جو ہیں وہ بس ٹوٹل جو ہے وہ بلیک کار کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ پندرہ بندے آپ کے اختیار میں نہیں ہیں ڈی سیو صاحب کے اختیار میں پندرہ بندے نہیں ہیں کس ریٹ پر مل رہی ہے ابھی گلہ منڈی میں جو ہے وہ اپنا ریٹ ہے بلکل ہی تر جو ہے ایک بوری بھی نہیں مل رہی یہ جو مل رہی ہے وہ جو فرد پہ بولتے ہیں وہ اس لحاظ سے چھبیس سو روپے میں بوری پڑ رہی ہے چھبیس آر سے تین زار روپے میں بوری پڑ رہی ہے سرکاری ریٹ سرکاری ریٹ ادھر ڈیجیو صاحب نے ساڑھ اٹھارہ سو روپے بولا ہوا ہے ساڑھ اٹھارہ سو روپے میں لیکن وہ بولتے ہیں جی سو روپے ہمارا جو ہے نا وہ کرایا ہے ادھر فرد لینے کے لیے جاتے ہیں آٹھ نو سو روپے وہ سینڈر والے لے لیتے ہیں ادھر پٹواری کے پاس آئیں وہ سو دو سو روپے وہ لے لیتا ہے چھبیس سو سے ستائیس سو روپے میں ایک بوری پڑتی ہے کسان کو ہر بار یہ اس پرسیجر ہے وہ مزے کی بات ہے اگر ایک بندہ ایک بندہ فرد لے کے آیا ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہے اس کی باری نہیں آئی اس کی باری نہیں آئی وہ صبح جب آئے گا وہ نیا فرد لے کے آئے گا اور پھر وہ ٹوٹل ج جو ہے وہ پرسیس وہ پھر دوبارہ کرے گا جب جب وہ ادھر آئیں گے جب وہ ادھر آئیں گے تو کیا بولتے ہیں دکاندار یہ ابھی ہمارا جو ہے نا وہ کوٹہ ختم ہو گیا اب بابا جی جائیں ہم کھانا کھانے لگے ہیں کیا کھانا کھانے لگے ہیں اگر زمیندار کاشت نہیں کرے گا کدھر سے کھائیں گے ناظرین ایک جگہ پہ مشکل نہیں ہے ایک جگہ پہ مشکل نہیں ہے پٹوار خانے جانا پڑتا ہے پھر کسی اور جو ڈاکومنٹس لے کے آئیں فلان ڈا ظلم کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے گزشتہ کئی دنوں سے یہ کسان جو ہے وہ سراپہ تجاج ہیں لیکن ابھی تاکہ ان کی دادرسی نہ ہو سکی ایک طرف مگائی کا توفان ہے اچھا جی مگائی کے بارے میں مجھے اب یہ بتائیں آپ کسانوں کے یہ بنیادی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف مگائی بھی ہے ٹھیک ہے اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی دیکھیں اپنا رستم بھائی یہ جو اپنا سوری مہنم نہیں لے سکا اب یہاں پر جو ہے نا جی ڈیزل وہ دو سو میرے صاحب سے انتیس روپے ہے جی دو سو روپے چھاٹ پے ایک اکڑ جو رکبہ ہے نا ہم وہ سراپ کریں گے تو ہمارا چھے ہزار کا ڈیزل لگے گا یعنی کہ زمیندار جو ہے نا جی وہ زراد چھوڑنے پر مجبور ہے دیاتوران ہو جائیں گے یا نہ دودھ ملے گا نہ گندم ملے گی نہ کسی کو چاہتے پہلے ہو چ بان چکے ہیں یہ جو ایسی صاحب ہیں جنہوں نے خواد لے کر دینی تھی یہ پٹواریوں سے منتلی لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر جو زلہ ہے نا ہمارا منڈی بہت افسوس ہے یہ ٹھیکے پر چلتا ہے چاہے وہ پولیس ہے چاہے وہ اپنا ڈی سی ہیں اے سی ہیں یہ ٹھیکے پر چلتا ہے یہاں جو مرضی کریں ہمارا کوئی وارث نہیں لیکن ہم جو یہ جو لوگ آ چکے ہیں یہ خالص ہے حق کے لیے ہے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں اٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات ہمارا حق جی ناظرین آپ نے سنا منڈی بہت دین جو ہے وہ گلہ منڈی سرپیت جا جائے اور انہیں درنا دیا ہے یہاں پہ اور جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہی موجود رہیں گے جو بتایا کہ فلان جگہ جو ہے وہ خواد موجود ہے میں نے بھی آپ کو ایک جو ہے قائد سے گاہ کیا کہ مجھے بھی ایک کال آئی تو یہ بات تو اس بات میں تو خیقت ہے کہ منڈی زلہ منڈی بہت دین میں خواد جو ہے وہ کثیر طاعت میں خواد کی بوریاں موجود ہیں لیکن ان ک کسانوں تک ان کی فرامی جو ہے وہ بہت بہت مشکل ہو چکی ہے اور ان یہ بلیک میں خواد دینے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور زریعہ نہیں ہے آمدن کا اور کو زریعہ نہیں ہے انہوں نے وہیں سے کمانا ہے اور وہیں سے کھانا ہے اپنے اہلہ خانہ کا جو ہے وہ پیٹ وہیں اسی انہوں نے کھیتی بڑے سے کرنا ہے اور یہ کسان ہے ٹھیک ہے میں ان کو سمجھتا ہوں کہ یہی اصل مزدور ہے یہی مزدوری کار رہے ہیں یہ مٹی کے ساتھ جو اب مٹی ہوتے ہیں یہ کنوں نے رکھی ہوئی ہے یہ مافیا نے رکھی ہوئی ہے اب ہم ڈیلر مافیا ان کو بولتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم پہ جو ظلم ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خواد رکھی ہوئی ہے ہاں ہاں بلکل اور سامنے انہوں نے وہ خال وغیرہ وہ رکھی ہوئی ہے اور پیچھے ٹوٹل خواد پڑی ہوئی ہے اور پوری انتظامیاں کو پتا ہے کہاں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے ڈیلر ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں وہ نہیں کر سکتے بارہ آزار کیا ہے کہتے ہیں وہ لیں آپ کو یوریا ملے گی اس کے بنا یوریا نہیں دیں گے یہ کہتے ہیں آپ کو تین آزار میں دیں گے جتنی چاہیے دیں گے سو بوری چاہیے دو سو بوری چاہیے ملے گی لیکن گورنمنٹ کے ریٹ پہ نہیں دے رہے ہیں ناظرین مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت حکومتی اور معاملات ہیں اور میرے خیال سے کسانے میں جو کسارا ہو رہا ہے میرے خیال سے ان کسانوں سے جو پورا کیا جا رہا ہے تو یہ ان کا کہنا ہے کہ درنا یہ جاری رہے گا درنا جاری رہے گا اور یہ تو اتنے بچارے مجبور ہیں یہ چچو کہہ رہے ہیں یہ کھل کے پورا زمین لے لیا تھا کسارا پورا ہوتا رہا ہے آج نہیں ہوتا پورا ہوتا ہوتا ہے کہ اب زمین لے لیں جو لینا لے لیں ایک بارہ میں پتہ تو چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس درنے کے بعد زمین کیا کرتی ہے ان کے مطالبے جو ہے ناظرین آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ان کسانوں کی آواز ضرور بنے اور میں تمام جو ہیں وہ لوگ جو کسان نہیں بھی ہیں عام شہری ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا ان کسانوں کی آواز بنے نہیں ٹھیک ہے اور ان کسانوں کے برے سے ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو کھانا ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ہمیں کھا نہیں یوریا مل رہی ان کے گداموں میں کھا پڑی ہوئی ہیں یہ انتظامیہ کی میں تو سمجھتا ہوں نائلی سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ کھا نہیں مل رہی یا یہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ گداموں میں پڑی خواد ہمیں نہیں دے رہے میری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ میربانی کریں ہمارے کسان بھائیوں کا جو مطالبہ ہے وہ جلد از جلد پورا کیا جائے ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی صرف ہمارے چاروں طرف انہوں نے پولیس کا پیرا بٹھا دیا ہے کہ یہ کسان یہاں سے اٹھ کے نہ چلے جائیں یہ ہم ساری رات بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ اور یہ ایک بات یہ کان کھول کے سن لیں انتظامیہ والے یہاں میں اپنے ٹریکٹر بھی لانے پڑے ہمیں اپنے جانوار بھی لانے پڑے ہم انشاءاللہ یہ آج لے کے آئیں گے اور یہ شہر بند کر کے رہیں گے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے جی بہت شکریہ جی جی ناظرین آپ نے سنا کہ کسان جو ہیں وہ آستہ آستہ آپ کے سے باہر ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح سے ہم یہاں موجود ہیں ابھی تک انتظامیہ کے طرف سے کوئی کال نہیں آئی کوئی یہاں پہ جو ہے وہ متعلقہ سرج نہیں یہاں پہ آیا ہے ان کے کوئی کسی نے ان سے مذاکرات نہیں ہوئے اور میں یہ گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے گزارش اپیل کرتا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں حل کی جائیں ان کے مسائل حل کی جائیں ان کے مشکلات کا جتنا سامل ہیں اور یہ کسان آج نہیں تقریباً کاف دنوں سے یہ یہی صورتحال ہیں کبھی یہ تجاج کرتے ہیں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے جو ہیں وہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم یہاں پہ دھرنا دیں گے ہمیں شیر بند کرنا پڑا ہم شیر بند کریں گے ہمیں وہاں پہ اپنی گاڑنگا لانی پڑے یہاں پہ جو بھی ہمیں کرنا پڑا ہم کریں گے کیونکہ اب یہ کہتا ہے ہم تانگ آ چکے ہیں کہ ہم ساڑھے انیس سو روپے ملنے والی سرکاری ریٹ پہ ملنے والی خواد ہم تین زار رو روپے میں خرید نہیں سکتے اور ہم عواض آپ کے ساتھ روستان ملے کو اجازت دیجئے دیکھتے ہیں پین سی ٹونٹی فور اللہ حافظ